اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ محمد ماہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں ساری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں جماعتیں چل نہیں ہیں وہ جماعت والے جتنے گھروں میں کام کر رہے ہیں کہ جماعت والے کہیں بچارے مسجدوں میں پھسے ہوئے ہیں ان سے میری عاجزانہ و موضیبانہ درخواست ہے کہ اس وقت دلی مرکز پہ ہی نہیں دعوت و تبلیغ پر حالات آئے ہیں اور ہر سو سال کے بعد کوئی عجوبہ ہونے والا ہوتا ہے کوئی ایک بڑا موجزہ ہونے والا ہوتا ہے اس کام کو نفیس سو سال ہونے کو آگئے ہیں اس وقت دعوت کے کام پہ باطن کی محنت چل رہی ہے کہ کس طرح بدنام کیا جائے کس طرح سارے عالم میں اس کام کو ختم کیا جائے کیونکہ ایمان کی محنت اتنی چل رہی ہے کہ لوگوں کی زندگیے پلٹ رہی ہیں مسجد عباد ہو رہی ہیں لوگ داڑی رکھ رہے ہیں سنتوں پہ چل رہے ہیں آپ کی محنت میں لوگ تاں جز گزار بھر رہے ہیں نہیں تو وہ شرابوں کے اڈوں پہ کام کرنے والے شرک جوئے کھانوں میں بیٹھنے والے کوابی شرابی اللہ والے دیدہ تقوے والے بھر رہے ہیں آج وہ اللہ والے بھر رہے ہیں تو لوگوں کوئی بات اکھر رہی ہے جماعت میں جو جو جہاں جہاں کام کر رہے ہیں یا مقابی کام کر رہے ہیں ان سے میری آجیزانہ معدبانہ دھرکاس ہے کہ وہ اس وقت فری ہے اور بزروں میں بھی لوگ چند ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں اور گھروں میں بھی چند ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں صبح شام صلات و تزویر کا اعتبام کریں یہ سب سے بڑی استقوار ہے استقوار کی دس دس بیس بیس تیس 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 تزویر اللہ کے دیار کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے پڑھتے رہیں تین سو تیرہ مرتبہ اور پانسو مرتبہ درود پاک اول آخر کے ساتھ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو منس والمین اس وقت حالات جو آئے ہیں وہ ہمارے خود کے عملوں کا نتیجہ ہیں دار الفساد و فی البرر والبہر بے باقسمت اید الناس کہ تو خشکی و تریبے تم پہ جو مسئیبت رائد ہوتی ہیں وہ تمہارے خود کا عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے اس وقت میرے بھائیوں اس وقت امت پہ حالات آئے ہیں ہم دعوت کے کام کرنے والوں سے اس کام کی عظمت نہیں کری اس کام کو عظمت سے نہیں لیا بیت اللہ جیسی جگہ میں بیت اللہ کے فوٹو لیے سیل فیلی جماعت جیسی جگہ میں موبائل اور فیس بک چلائے وہ گھروں پہ بنا کر رہے جماعت میں تو کم سے کم اپنے گھروں پہ اور مفالتوں موبائل مت چلا لوگ جماعت میں لیکن گھروں پہ اپنی فیملیوں سے باتیں کر رہے ہیں وہ لائنی وہ جماعتوں میں اتنا سونا اتنا سونا کہ بتا نہیں سکتے جب تعلیم ختم ہوئی پھر سونا دن کی ظہر کے بعد بیان ختم ہوا پھر سونا تعلیم کے بعد سونا رات کو جلدی سونا تعجد میں سونا اس وجہ سے یہ اللہ تعالی کا غصہ بہو دے اور اللہ تعالی کا غصہ خطقہ دینے سے اللہ کے سامنے آجی دن انکساری سے چھپکے چھپکے اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے سے اور مجھدوں کو آباد کرنے سے اللہ کے سامنے گھرگرا کے باقی بھانگنے سے وہ جو جو جماعتیں چل نہیں ہیں وہ سور مقر کی آخری آیت ربنا اللہ تواخذنا سے لے کے فنسونا علا القوم القافرین فنسونا علا القوم القافرین فنسونا علا القوم القافرین ہر نواز کے بعد پڑھیں اماموں سے پڑھوائیں وہ قنوط نازلہ اتنا پڑھیں گے جو جو طاقتیں یہ میڈیا بکاو موڈیا گوزی میڈیا یہ اگر اللہ اس کے مخطر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے اور ان کے مخطر میں ہدایت تھی یہ تو ہماری چار مہینے چل لے تھی فیصلے کر دے وہ سارے عالم میں ان کو صلیر رسوہ کر دے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے دے تو اس لیے پڑھنا پڑھانا ہوگا رات کو عشاء کے بعد بھی پڑھنا پڑھانا ہوگا ایک ایک دو دو گھنٹے مسلح پہ بیٹا جائے گا اللہ سے باغا جائے گا تحجیب سبح صادق کے ایک اگر پہلے استعمالی دعا ہوگی دعوت کے کام کو سیریس لے لے پہرے آپ سے بہت آجزہ درقاس تھے کہ میرا یہ وڈیو تمام دنیا کے دعوت کے کام گھنٹے والوں تک پہنچا دے گھر کی تعلیم کا اتمام ہو خصوصیات کا اتمام ہو دین کی محنت کو اپنا مقصد سمجھے ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہے اور آئندہ نکلنے کے عظم و ارازے کرتے رہے پورے پورے پانچ کام گھنٹے کی پورے عظائم کرتے رہے اللہ سے روتے رہے گھڑ گھڑاتے رہے جیسے یورس علیہ السلام اس وقت مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ الہ اللہ انتظمانہ کا انگی کس تو میرے سوال بھی بڑھ رہے تھے ہم لوگ بھی اس وقت مچھلی کے پیٹ میں ہیں پریشانیوں کے پیٹ میں ہیں مزائبوں کے پیش میں ہیں آپ سے میری درقاس ہے کہ میرا یہ ایڈیو سارے عالم کے ایک ایک ایمان والے کے موبائل میں ہو اور اس پر عمل کرے یہ نہیں سنا سننے کے بعد کبھی پڑا کبھی نہ پڑا اس کو روزہ نہ اتمام کے ساتھ جیسے یورس علیہ السلام